لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام سیوتی فرماتے ہیں کہ ابن جریر حضرت ابن جریج سے راوی مربایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا حالانکہ وہ قتل کرنا نہیں جانتا تھا کہ اس کو کیسے قتل کرے تو ابلیس اس کے سامنے ایک پرندے کی شکل میں ظاہر ہوا اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر دو پتھنوں کے درمیان رکھ کر توڑ دیا اس طرح ابلیس نے اس کو قتل کرنا سکھایا خطیب اور ابن عساکر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تمام شہر اور ان کے باشندے متغیر اور پریشان ہو گئے اور زمین کی سطح غبار آلود و بدصورت ہو گئی ہر رنگ دار مزے دار چیز بدل گئی اور حسین و جمیل چہرے کی ترو تازگی مان پڑ گئی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا ہائے افسوس اس نے ہمیں پریشان و غمگین کر دیا خوبصورت چہرے رخصت ہو گئے ابلیس نے حضرت عادم علیہ السلام سے جواب نے کہا تُو شہروں اور اس کے باشندوں سے الگ ہو گیا میری وجہ سے تجھ پر اتنی وسیع و عریض جنت تنگ ہو گئی جبکہ جنت میں تُو اور تیری بیوی خوش و خرم تھے اور تمہارے دل دنیا کی تکالیف سے محفوظ تھے میں نے بھی اپنے مکر اور چال بازیاں ہمیشہ جاری رکھیں یہاں تک کہ تم سے ترو تازہ کھجور بھی چھن گئی موسیقی موسیقی